نماز افضل یا اہلِ بیت جب ان کو بلائے جاتا ہے صاحب ریس ہے آج اسکول کی تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ بچوں میں سب سے افضل ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے ان میں سے تو کون آگے کون پیچھے ہیں ہے نا اس پیسلی سے بٹھائی جاتے ہیں ایسا تھوڑی گی گلی کا لڑکہ چلا گیا بتا دیا یہ آگے یہ پیچھے نہیں نا تو سب سے پہلے ان دونوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے علم کو دیکھو کیا ان دونوں سے اوپر ہے تمہارا کیا تمہاری فکر قرآن سے اوپر ہے تمہاری فکر سجدوں سے اوپر ہے تمہاری فکر حسین سے تو پھر تم کون ہوتے کہ حسین اور سجدوں کا کمپیر کرنے والے ہمیں کیا حق ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے نے کہ حضور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حسین افضل ہے نماز سے میں نے کہا جی کیا فرمایا آپ نے میں نے ان کا چہرہ دیکھا کبھی نماز نہیں پڑتے تھے میں نے کہا آپ کو اچھا لگا ہوگا جس نے بھی ثابت کیا ہوگا کہ کیوں کہا آپ ایسے بھی نماز نہیں پڑتے تھے کبھی اور کسی نے آپ کے مہر لگا دی آپ کے اس کیریکٹر پر کہ جب آپ ٹھیک کر رہے حسین ہے نا تو اپاس کافی ہے میں نے کہا بھئی انہوں نے کوئی دلیل دی ہوگی یا نہیں بغیر دلیل کی تو مولانا انہوں نے بات نہیں کی ہوگی کہاں دلیل دی ہے انہوں نے افضلیت حسین کی ثابت کی ہے نماز سے زادہ افضل حسین ہے ہم نے کیا دلیل دی ہے کہا جب نبی کے پشت پر حسین سوار ہوئے تو سجدے کو روک دیا گیا حسین کو نہیں اتارا گیا دیکھیں یہ جو پرانا ہے دیکھیں ہے نا یہ ایک دلیل ہوتی ہے حسین کا خیال رکھا گیا سجدے کا نہیں حسین جب چاہیں اترے ہیں تم جب چاہوں سر نہیں اٹھا سکتے ہو سجدہ رک گیا اچھا کہ نہیں کتنی اچھی دلیل ہیں ہم نے کہا بے شک دلیل تو اچھی ہے لیکن انہوں نے سکے کا ایک رخ دکھایا تم کو دوسرا نہیں دکھایا کہا دوسرا رخ کیا ہے ہم نے کہا دوسرا رخ ہم سے سن لو دوسری مجلس میں نے اس رخ کو پیش کیا دیکھیں حسین عام بچہ نہیں ہے ہمارے گھر کے بچے بھی اگر دادہ اببہ نماز پڑھ لے ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے نماز میں پیٹ پہ نہیں چڑھتے سمجھا جاتا ہے نا نماز پڑھ لے ہیں دادہ اببہ نماز پڑھ لے ہیں اور کہیں کہ تس سمجھدار بچہ ہوگی کہ مسجد تک آنے لگے تب تک یقینا نہیں آئے گا پیٹ پہ گھر میں ہو سکتا ہے چڑھ جائے اصلن ہے نا یہ عام بچوں کی بات کر رہے ہیں حسین عام بچہ نہیں ہے حسین وہ حسین ہے جو بچپن ہے ماں میں عالم ہے تو بچپن میں عالم ہے ہے نا صاحب علم ہے تو بچپن میں صاحب علم ہے بڑے ہو کے نہیں اگر دنیا کو دیتا ہے تو بڑے ہو کے نہیں دیتا باٹتا ہے تو بچپن سے باٹتا ہے اتنا بچپن سے باٹتا ہے کہ خود گہوارے میں ہوتا ہے اور فطر اس کے پر مل جاتے ہیں پھر امام حسین کا آنہ پشت پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے حادثہ نہیں ہے پری پلان ہے ہے نا اس کا مطلب حسین آئے نہیں آج مسجد میں بلائے گئے ہیں ہے نا حسین بلائے گئے ہیں آئے نہیں ہیں کیونکہ آج اللہ کو حصبت حسین بتانا ہے بلائے گئے ہیں ایک سلام پڑھیں محمد و آل محمد میں آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں بلائے گئے ہیں برس کو ذہن میں رکھیے گا ورنہ کہاں بھئی جب مسجد کا محراب وہاں سہکروں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھڑا ہے رسول کے پیچھے اتحاد کا مرکز ہے رسول آج کوئی فرقہ نہیں ہے نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شریعہ ہے نہ کوئی دیبندی ہے جو ہے وہ مسلمان ہے کوئی فرقہ نہیں ہے سبت سچے مسلمان بنے ہیں اس میں اللہ کے رسول تک کیسے حسین پہنچے ایک اور اس انداز سے پہنچے نہ کسی صحابی کا بازو پکڑا نہ کسی کے دامن پہ پیر رکھا کتنا بچ کر حسین جا رہے ہیں سجدے تک یعنی حسین بتانا چاہتے کہ ہم چاہے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں مگر نہیں رکھیں گے پہر رکھنا چاہیں کسی دامن پہ رکھ سکتے ہیں مگر نہیں رکھیں گے اس لیے کہ آج کسی کندے پہ بھی ہاتھ رکھیں گے تو کریڈٹ لے لے گا ورنہ وہ محرک کر کے محرک لکھے گا فلا صحابی کا سہارہ لے کر فاطمہ کا لال گیا تھا کہا نہیں کسی کو نہیں کسی کو نہیں سجدے میں پہنچے بیٹھے اب سوال یہاں سے جو میں جواب دے رہا ہوں جو رخ ہے چیک کیجئے گا کیا وہ حسین ہمارے بیچ میں ہے جس حسین کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کیا وہ حسین ہے ہمارے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں پوچھ پہ بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ سجدہ رک گیا میں کہتا ہوں نہیں رکا ایک صاحب نے مجھ سے آکے میں مثال دیکھ دوں ایک صاحب نے آکے مجھ سے کہا مولانا چلیے گاڑی سٹارٹ ہے دیر ہو رہی ہے ہم آئے دیکھا کار کھڑی ہے ہم نے کہا کہاں چل رہی ہے گاڑی آپ بولنے سٹارٹ ہے کاری صاحب موٹر سٹارٹ ہے گاڑی سٹارٹ ہے ہے نا تو موف کرنا ضروری نہیں سٹارٹ ہونے کے لئے موٹر کا سٹارٹ ہونا کافی ہے گاڑی سٹارٹ ہے یہ نا سمجھ گئے موف ہونا ضروری نہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھئے تو حضور گاڑی سٹارٹ ہے مالو مہم موٹر چل رہا ہے موٹر بند ہو تو گاڑی بند کہلائے گی ٹھیک ہے موڈر چل رہا تو گاڑی شٹارٹ ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین کے آنے کے بعد نبی نے سبحانہ ربی العالی کہنا چھوڑ دیا کہنا چھوڑ دیا یا مسلسل کہہ رہے تم اس معلق میں لکھا کہ نہیں صاحب ستر مرتبہ کہے ڈالا اس کا مطلب کیا ہوا اللہ نے بتایا اب تک نبی تین مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے اب تک نبی تین مرتبہ ہر روز تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی و عمد سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ آج ستر مرتبہ کیوں کا بتانا چاہتا ہوں جب تک تین مرتبہ کہتے تھے حسین نہیں تھے جیسے ہی حسین آئے ستر مرتبہ ہو گیا اس کا مطلب ہے اگر حسین آ جائے تو سجدوں میں تولانی پیدا ہو جاتی ہے